پاکستان کا مطلب کیا تحریک پاکستان کے دور میں یہی نعرہ تھا جس نے خون کے اندر ایک حد تک ایک حرارت پیدا کر دی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان چھین کے لے کے آزادی یہ حرارت خون کے اندر کس وجہ سے آئی تھی کہ چھین کے لے کے آزادی بن کے رہے گا پاکستان یہ اس نعرے کے پیچھے یہی کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کی بقا آج دو قومی نظریے سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں دو قومی نظریے کو ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اگر کوئی اسلام سے وفاداری نہیں کرے گا اسلام سے غداری کرے گا تو اس ملک کا قائم رہنا مشکل ہوگا اس ملک کے قیام کے لیے اسلام کی ضرورت ہے تو اس ملک کے بقا کے لیے بھی اسلام کی ضرورت ہے شہاب نامہ پڑھ کے دیکھیں قدرت اللہ شہاب نے صدر ایوب کو جو سمری لکھ کے پیش کی تھی اس میں اس نے کہا تھا مسجدیں اور مدرسیں یہ اس جذبے کو زندہ کیے ہوئے ہیں جس جذبے کی بنیاد پر فوج دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے 65 کی جنگ میں جب 600 ٹینکوں کے ساتھ دشمن عملہ عبر ہوا سیالکورٹ کے بارڈر پر تو 65 میں 600 ٹینک بہت بڑی طاقت تھے جب 600 ٹینکوں کے ساتھ ہندو عملہ عبر ہوا اور انہیں کہا کہ ناشتہ ہم لاور جا کے کریں گے رات کے آخری حصے میں وہ عملہ عبر ہوئے انہیں کہا ناشتہ لاور جا کے کریں گے کس نے رکھا ہے لاور آکے انہوں کو ناشتہ نہیں کرنے دیا اس میں گجرات کے نوجوان بھی شامل تھے ان نوجوانوں نے کہا ہماری زندگیاں کس لیے ہیں ہماری جوانیاں کس لیے ہیں اگر آج ہم اپنی مسجدیں اپنا ملک اور اپنی ماں بہنوں کی عزت نہ بچا سکیں باندھو ہمارے سینوں کے ساتھ بم اور ان ٹینکوں کے نیچے ہم لیٹیں گے ان ٹینکوں کا مو موڑا تھا تو ان نوجوانوں نے موڑا تھا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ بم باندھ کے ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اے پاکستانی نوجوانوں کیا تم ان موثنوں کو بھول گئے ہو جنہوں نے اپنے جسموں کے تو پرخچے اڑا دیئے پر اس ملک کو بچا لیا ہے آج ہم ان شہیدوں کی عزمت کو سلام پیش کرتے ہیں آج کی نوجوان نسل ان شہیدوں کو بھول گئی جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرہ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے کیا وہ کسی بہن کے بھائی نہیں تھے کیا وہ کسی عورت کا سہاگ نہیں تھے کیا وہ بچوں کے باپ نہیں تھے ان کی شہادت سے بچے یتیم نہیں ہو رہے تھے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے انڈیا کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والوں کو اپنے ماسون چھوٹے بچوں کے چہرے نہیں سامنے آئے کس چیز نے ان کو اُبھارا کس جذبے نے انہیں میدان میں اتارا چھے سو ٹینک آ رہے ہیں یہ ڈر کے بھاگے کیوں نہیں ان کے دلوں میں جو شہادت کا جذبہ تھا جان دی تو شہید ہیں بچ کے آئے تو غازی ہیں ان دونوں صورتوں میں پاکستان کا سپائی نفع میں ہی رہتا ہے پاکستان کا فوجی ان دونوں صورتوں میں نفع میں ہی رہتا ہے میدان جنگ میں جان دے دی شہید ہوگی بچ کے آیا تو غازی ہے ہماری فوج کی اصل طاقت یہ جذبہ شہادت ہے یہ قربانی کا جذبہ ہے اور حدیث پاک ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے آج ہم ایک ایسے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں عیدِ قربان بھی آ رہی ہیں چودہ گست بھی آ رہا ہے یہ دونوں دن ہمیں پیغام دے رہے ہیں قوم بغیر قربانی کے عظمت نہیں آصل کر سکتے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا